ارے ساہن بھاگ ساہن بھاگ ساہن بھاگ ساہن بھاگ کرتے کرتے ڈلی کی جنتہ بھاگ پا والوں سے کہہ رہی ہے چل بھاگ چل بھاگ چل بھاگ وہی مہیل آئیں نیائے کے لیے اگر بیٹھی ہیں سی اے کے لیے اگر بیٹھی ہیں تو آپ جائیے باتچیت کرنے ہیں آپ کیوں نہیں جاتے باتچیت کرنے ان کی کمبل چوری کرتے ہیں آپ لوگ ان کے کمبل چوراتے ہیں آپ لوگ اگر اروند کے نیوال کے تار پاکستان سے جڑے ہیں تو دھونگی بابا کو قریفتار کرو اور ان سے پوچھتاچ کرو کہاں کہ تار جنے کیسی جانکاری اس کے پاس ہے نئے بھارت کے نرمار کو گتی دینی ہے نئے بھارت کے نرمار کو گتی دینی ہے مانیور یہ مہامہم راستپتی جی کے دوارہ کہا جا رہا ہے اور مہامہم راستپتی جی جو کچھ بھی پڑھتے ہیں وہ سرکار کا لکھا ہوا بھاسر رہتا ہے جو مہامہم راستپتی جی کے دوارہ پڑھایا جاتا ہے میرا یہ سوال ہے لوگ تنتر کا ایک سب سے بڑا پر ہوتا ہے چناؤ لوگ تنتر کا ایک سب سے بڑا انگ ہوتا ہے چناؤ اور دیش کی رازدھانی دلی میں آپ کس پرکار کے نئے بھارت کے نرمار کو گتی دے رہے ہیں یہ پورا دیش دیکھ رہا ہے دلی کا چناؤ ہو رہا ہے مانیور اور اس چناؤ میں ستہ دھاری پارٹی جو اپنے آپ کو دعویٰ کرتی ہے کہ وہ پوری دنیا کی سب سے بڑی پارٹی ہے اس پارٹی کے اندر سنسکار نام کی بھاسا کی مریادہ نام کی کوئی چیز نہیں بچی ہے ایک نرواچت مکھے منتری کو اروند کیجریوال جی کو دلی کے چناؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی کے سانسد اور نیتا آتنکوادی کہہ رہے ہیں آتنکوادی کہہ رہے ہیں آتنکوادی کہہ رہے ہیں اور مانی منتری جی ہاں پر بیٹھے ہیں وہ آتنکوادی کہہ رہے ہیں آتنکوادی کہہ رہے ہیں ایک نرواچت مکھے منتری کو آتنکوادی کہہ رہے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں مانیور کیا گناہ ہے اروند کیجریوال کا کیا گناہ ہے آئی آئی ٹی سے پڑھائی کر کے کمیسنر کی نوکری چھوڑ کے جس ویکتی نے بھرستہ چار کے خلاف پندرہ دن کا انسن کیا وہ آتنکوادی ہے کیا مانیور جس ویکتی نے مکہ منتری کے طور پر ڈلی کے اندر بچوں کے لئے اچھے سکول بنائے اچھے اسپتال بنائے بزرگوں کے لئے تیر تھیاترہ کرائی جوان کی شہادت پر ایک کرنے کی سموان راستی گھوست کرنے والا آتنکوادی ہے کیا اس سرکار کو بتانا چاہیے اور اگر اروند کیجریوال آتنکوادی ہیں تو آپ کی سرکار کیا کر رہی ہے گرفتار کر کے ان کو جیل میں ڈالیے ورنہ ایسی باتیں کرنا بند کیجئے بند کیجئے ایسی باتیں کرنا دکھ ہوتا ہے لوگوں کو دکھ ہوتا ہے اروند کیجریوال کے بچوں کو دکھ ہوتا ہے ان کی ماں کو ان کے پریوار کو آپ کس پرکار کا باتوان دیس میں بنا رہے ہیں ایک یہاں پہ دھونگی بابا آگئے دھونگی بابا دھونگی بابا کہہ رہے ہیں اروند کھیجریوال کے تار پاکستان سے جڑے ہوئے ہیں یہ آپ بولیں گے ایک نرواشت مکہ منطری کے بارے میں اروند کھیجریوال کے تار پاکستان سے جڑے ہوئے ہیں اگر اروند کھیجریوال کے تار پاکستان سے جڑے ہیں تو دھونگی بابا کو قریفتار کرو اور ان سے پوشتاج کرو کہاں کہ تار جڑے میں کیسی جانکاری اس کے پاس ہے یہ پوچھنا چاہیے آپ ڈلی کا ماحول بگاڑ رہے ہیں دیش کی رازدانی کو آپ بربادی کے کغار پہ پہنچا رہے ہیں جب سے آپ کی سرکار آئی ہے اسی ڈلی میں چوبیس گھنٹے میں نو ہتیا ہوئی وکیلوں پہ گولیاں چلی چھاتروں پہ لاتھیاں چلی ایک نیترہین چھات کو جوتے سے پیٹا گیا ابھی کھلے عام تین دن لگا تار گولی کی فائرنگ ہو رہی ہے آپ سے کسی مددے پہ بات نہیں ہوتی ارے چناہ ہو رہا ہے تو بات کریے بجلی کی دو سو انٹ بجلی فری کیسے دیں گے کیجری وال نے دیکھ کے دکھایا ہے بات کیجے پانی کی بات کیجے چکستہ کی بات کیجے سکھا کی آپ سے کہتے ہیں دو سو انٹ بجلی فری کیسے ہوگی آپ کہتے ہیں ساہین بات آپ سے پوچھتے ہیں پانی بیس ہزار لیٹر فری کیسے دیں گے آپ کہتے ہیں ساہین بات آپ سے پوچھتے ہیں مہلاؤں کو بسکی آترافری ایسے دوگے آپ کہتے ہیں ساہین بھاگ سہین بھاگ کرتے کرتے ڈلی کی جنتہ بھاگ پا والوں سے کہہ رہی ہے چل بھاگ چل بھاگ چل بھاگ یہ حالت ان کی ہو گئی ہے مدو پر بات نہیں کریں گے مدو پر بات نہیں کریں گے نہ ان کے پاس کوئی ویجن ہے نہ ان کے پاس ڈلی کے لئے کوئی کارکرم ہے نہ ان کے پاس کوئی نیتا ہے تو نیتا وحین اور مدہ وحین بھارتی جنتا پارٹی ڈلی کے اندر آج ماحول بگاڑنے کا کام کر رہی ہے ڈلی کے اندر آج ماحول بگاڑنے کا کام کر رہی ہے مانیور میں آپ کے مادیم سے اس سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ ڈلی کا چناؤ کیا منصہ ہے آپ کی آپ تو ہار رہے ہیں آپ کے ایک نیتا نے کہا آپ لوگ ڈلی کے چناؤ میں کہہ رہے ہیں ہندوستان پاکستان کا مہچ ہو رہا ہے بتائیے لوگ تنطر میں دو پارٹیاں چناؤ لڑے ہندوستان پاکستان کا مہچ ہو رہا ایسی بھانسہ کہتے ہوئے آپ کو شرمنی آتی دیش کے چناؤ کو آپ ہندوستان پاکستان بنا رہے ہیں اپنے ہی دیش میں اپنی ہی پارٹی اپنے ہی دیش کی رادنیتک پارٹیوں کو آپ پاکستان کہہ کے سمبودیت کر رہے ہیں میں آج اس صدن میں کہہ رہا ہوں 11 تاریخ کو پرنام آئے گا تو ہندوستان تو جیتے گا میں مانیور آج اس سرکار نے بڑے بڑے دعوے کیے ہیں حالت کیا بنا دی دیش کی اگر آپ دیش کی آرثک مندی کی بات کریں ابھی بجٹ آیا نیا بجٹ اور بجٹ آنے کے بعد یہ سرکار بڑی بڑی بات کر رہی تھی اس نئے بجٹ میں جس دن بجٹ آیا بجٹ آنے کے دوسرے دن چار لاکھ کروں روپے نویسکوں کا سیر باجار میں ڈوب گیا یہ ہے آپ کی بجٹ کی حقیقت یہ ہے آپ کی بجٹ کی حقیقت یہ آپ کی بجٹ کی حقیقت دیش کی جی ڈی پی ساڑھے چار پرسنٹ پہنچ گئی دیش میں بیروجگاری پیتالیس ورسوں میں سب سے زیادہ ہو گئی کالا دھن لانے کی بات اپنے کہی تھی پندرہ لاکھ دینے کی بات آپ نے کہی تھی آپ نے دیش کی جنتہ کو گمراہ کیا آپ نے دیش کی جنتہ کو بھامت کرنے کا کام کیا نہ کالا دھنایا نہ پندرہ لاکھ ملا مہنگائی کا عالم یہ ہے 32,000 ٹرن پیاز سڑ گئی کسی کو پتا نہیں چلا کہہ رہے 32,000 ٹرن پیاز سڑ گئی ارے وہ پیاز سڑی نہیں ہے آپ لوگوں نے پیاز کا گھوٹالہ کیا ہے گھوٹالہ اس کی جاچ ہونی چاہیے اس کی جاچ ہونی چاہیے 200 روپے کلو پیاز بھی کی 120 روپے کلو ٹرماتر بھی کہا آپ کے راج میں 4 روپے لیٹر دودھ مہنگا ہو گیا ڈیجل مہنگا ہو گیا پیٹرول مہنگا ہو گیا دیس میں مہنگائی آسمان پہ جا رہی ہے آپ کو اس کی چنتہ نہیں ہے آپ کو دن رات خالی دیس کو نفرت کے نفرت میں جھوکنا ہے نفرت کی آگ جلانا ہے دیس کے اندر دیس کا ماحول بگاڑنا ہے آپ کو دیس کے مددوں پہ بات نہیں کرنی آپ کر کیا رہے ہیں آپ کر کیا رہے ہیں کہہ رہے ہیں ہم سرکار کو فائدے میں لانے کے لیے اپنے سارے سرکاری بھی بھاگ جو فائدے میں چل رہا ہے اس کو بیچیں گے بھائی ریل بیز دیں گے آپ سیل بیز دیں گے آپ کول بیز دیں گے آپ ائر انڈیا بیز دیں گے آپ بی پی سیل بیز دیں گے آپ اور لائی سی مانور جس کا نعرہ کیا ہے آئی ڈی بی آئی اس کو بیز دیں گے آپ اور جس کا نعرہ کیا ہے لائی سی کا مانور جندگی کے ساتھ بھی جندگی کے بعد بھی دیس کے بھوکتا وہ لاکھوں بھوکتا بڑی امیز سیل آئی سی میں پیسہ لگاتے تھے لیکن آج ان کو بھارتی جنتہ پارٹی کی اصلیت پتا چل گئی نہ آپ جندگی کے ساتھ ہو نہ جندگی کے بعد ہو آپ نے اپنا چہرہ دیس کے سامنے بے نقاب کرنے کا کام کیا ہے اور آپ دیز بکتی کی بات کرتے ہیں دیز گاندھی کے بھی چاروں کی بھی چرچہ ہوئی ہے مانوور وہ کہہ کے ختم کروں گا آپ دیز بکتی کی بات کرتے ہیں سینہ کی بات کرتے ہیں جوان کی بات کرتے ہیں آپ آج سی اے جی کی آڈٹ میں جو ریپورٹ آئی ہے پوری سرکار کو چلو بھر پانی لے کے ناک رگڑ لینا چاہیے شرم آنی چاہیے سیا چین کے اندر جہاں مائنس چالیس ڈگری ٹمپریچر میں ہمارے جوان دیس کی سیما کی رکشہ کرتے ہیں ان کو آپ وردی نہیں دے پاتے ان کو آپ جوتے نہیں دے پاتے ان کے جندگی کے لئے جرورت کی جو چیزیں ہیں وہ آپ اپلد نہیں کرا پاتے اور آپ یہاں بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں جوانوں کی گاندھی کے وچاروں کو آگے لے جانے کی بات کہتے ہیں ایک سو پچاسویں جہنتی کی بات کرتے ہیں آپ آپ بات کرتے ہیں آپ کی ایک نیتہ نے ایک سانسد نے دوسرے سدن میں گوٹسے کو دیس بھکت کہا گاندھی کے ہتیارے کو دیس بھکت کہنے والے لوگ دھرم پیچ نہیں ہو سکتے گاندھی کے ہتیارے کو دیس بھکت کہنے والے لوگ اس دیش کے اندر اہنسا کی وچار دھارا کو آگے نہیں بڑھا سکتے مانیور اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مانیور ایک ان کی ہی نیتا نے کہا چھبیس گیارہ کے سہی دھے منت کر کرے ان کو دیش دروئی کہا گیا مانیور ابھی ایک انتھے گڑے جو ان کے سانسد ہیں ان کا بیان آیا وہ کہتے ہیں راست پتہ مہاتمہ گاندھی کا سوطنتراتہ سنگرام ڈرامہ تھا ارے آپ کو سوطنتر سنگرام ڈرامہ لگتا ہے آجادی کا اندولن جن لوگوں کو ڈرامہ لگتا ہے ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے آج میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ڈلی کا ماحول خراب مت کیجئے قانون منتری جی نے کہا ہے وہ سائن بات کے لوگوں سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں آج آپ بات چیت کرنے کے لئے تیار نہیں پچاس دن سے اندولن چل رہا ہے انہی مسلم مہلاؤں کے لئے آپ لوگ بھوکار چھوڑ کے رو رہے تھے ہمارے آہو دھی اور پوروانچلی میں کہا جاتا ہے بھوکار چھوڑ کے رو رہے تھے نیائے دلانا ہے تین طلاق پہ سب کے رمال گلے ہو گئے تھے بھاچپائیوں کے کہہ رہے تھے نیائے دلانا ہے آج وہی مہلائیں نیائے کے لئے اگر بیٹھی ہیں سی اے کے لئے اگر بیٹھی ہیں تو آپ جائیے بات چیت کرنے ہیں آپ کیوں نہیں جاتے بات چیت کرنے ہیں ان کی کمبل چوری کرتے ہیں آپ لوگ ان کے کمبل چوراتے ہیں آپ لوگ یہ کام مت کیجئے وارتہ کیجئے سمبات کیجئے لوگ تنتر سمبات سے چلتا ہے اور دو کرون لوگ دلی کے آنے والی آت تاریخ کو بتا دیں گے کہ ان کا بیٹا آروند کے دریوال آتنک وادی نہیں دیس پھتھ ہے اور دیس کے لئے کام کر رہا ہے بہت بہت دھنیوات